سیکلور نکتے نظر سے بھی دیکھیں تو اگر کچھ لوگ ہوروں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کا ایمان ہے ان کی ایمان کو ان کے ساتھ جانی دیجئے آپ اس طرح سے ہور ایک اسلامی شعار ہے اس پر فلم بنانا اور اس کا مزاق اڑانا یہ تو ایک طرح سے بلاسفیمی ہیں لوگوں کی جذبات کو تھےس پہنچانا ہے مذہبی جو شعار ہیں جو مذہبی علامتیں ہیں ان پر فلم بنا کر کے ان کا مزاق اڑانا یہ بلاسفیمی میں کیوں نہیں آتا ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کالے آدمی کو کالا بول دو تو لوگ ریسیسٹ بولتے ہیں موٹے آدمی کو موٹا بول دو تو باڈی شیمر بولتے ہیں یہودیوں کے خلاف کوئی بات ہو جائے کوئی ہولوکاسٹ پر بول دے تو لوگ اس کو انٹی زینسٹ بولنے لگتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے گھور ان کے یہاں ایک اسلامی تصور تعداد میں جو ہندوستان میں مسلمان بچتے ہیں ان کے مذہبی جذبات کو تھیس پہنچا رہے ہیں تو مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کی لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو مسلمانوں کے لوگوں کو اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں مذہبی جذبات کو تھیس پہنچانے والی تھا ہندوستان میں ان پر پابندی لگنی چاہیے اس طرح کی ہم اگر ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جن میں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ ہو اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کا رویہ ہو تو مسلمان بھی تو ایک اتنی بڑی کمیونٹی ہے اتنے سارے لوگ جیتے ہیں تو ایسی فلمیں مسلسل جو ہے بنائی جا رہی ہیں ایک خاص طبقہ وہ جو ہے ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فلم کی قولیٹی یا کہانی نہیں دیکھتا ہے وہ بس یہی دیکھتا ہے کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جن سے مسلمان کو تکلیف ہو اور پھر ایسے ڈائریکٹرز اور پروڈیسرز ہو گئے ہیں جو انٹینشن بنا کر کے کہ ان کو سمجھ میں آتے کہ اب کہانی کی اور قولیٹی کی اور میسج کی کوئی اہمیت نہیں رہ گی بس یہ رہ گیا کہ ایسی باتیں کرو فلموں کے اندر کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس لئے آپ کی ٹکٹ خرید کر کے آپ کی سلیم دیکھنے کے لئے آئے گا کیونکہ اس کو لگے گا کہ یہ فلم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بنی ہوئے ہیں یہ ذہنیت بہت خراب ہے ملک میں نفرت کا ماحول اگر آپ پھیلائیں گے تو یہ ملک کی معاشی شیاسی کسی بھی طرح کی صورتحال کے لئے بہتر چیز نہیں ہے اور ملک کسی مسلمانوں کی نہیں بلکہ جو ایک سیکولر طبقہ ہے مسلمانوں کا ان کو بھی اس معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لئے ہے وہ نیک لوگوں کے لئے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو ہور ملنے کی بات ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنگوات کیا ہے فساد جو فساد آتنگوات چاہتے ان کے لئے جنت ہے ہی نہیں ہور ملنا دور کی بات ان کے لئے جنت ہی نہیں جو ایک نون مسلم کو قاتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے لم یراح رائح تل جنہ اسے جنت کے خوشبوں بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبی تو اس اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کونسا بلون جو پروپیگینڈا چل رہا ہے کہ جو آتنگواتی کو ہور ملے گی آتنگواتی کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی آتنگواتی کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خوشبوں ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لئے آتنگواتیوں کے لئے نہیں ہیں جنرک کا گھر کس کے لیے نیک لوگوں کے لیے